کون مفتی اعظم یہ وہ مفتی اعظم ہیں جو نائیب غوث اعظم ہیں جن کا عالم یہ تھا حلوانی کے ایک مرید آیا کہ حضور میرے گھر آپ کے دعوت ہے تشریف لے چلیں قبول فرما لیا اور جب اس کے گھر پہنچے اس نے دسترخان بچھایا نمکین میٹھا ہر طرح کا سامان لاکے رکھ دیا حضور سرکار مفتی اعظم سنت کے مطابق پہلے نمکین سے شروع کرتے تھے بیج میں مٹھا تناؤل فرماتے پھر نمکین پر ختم کرتے مگر آج خلاف معمول سرکار مفتی اعظم نے مٹھائی کھانا شروع کر دی اور مٹھائی ہی کھا کر آپ نے ختم کر دیا کسی نے کہا حضور دسترخان پر نمکین بھی موجود ہے سرکار مفتی اعظم نے مسکر آ کر فرمایا وہ میرے کھانے کے لائق نہیں ہے حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی ابھی سرکار مفتی اعظم آئے ہیں مرید نے لاکہ یہ کھانے کا سامان رکھا ہے جب دسترخان پر یہ چھنا گیا ہے تو یہ کھانے کے لائق کیوں نہیں ہے محفل جب ختم ہو گئی تو لوگوں نے میذبان سے پوچھا سچ سچ بتائیے آخر یہ کھانے کے لائق کیوں نہیں ہے تو مرید کی آنکھ میں آسو آ گئے ادھ نے کہا جب میں مارکٹ میں پہنچا میں نے ایک سنی مسلمان حلوائی کی دوکان پہ میٹھائیاں تو اچھی اچھی خرید لیں مگر اچھا نمکین اس کی دوکان پر نہیں تھا بغل میں ایک غیر مسلم کی دوکان تھی میں نے میٹھائی کے جو جائے نمکین وہاں سے خرید لیا تھا اور دسترخان پہ میٹھے کے سام میں نے وہی نمکین لاکے سجا دیا تھا اور سرکار مفتی آزم کی نگاہِ ولایت نے دیکھ لیا اور فرما یہ میرے کھانے کے لائق نہیں ہے نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر رہا ہندوستان کے رازدانی دہلی میں فتح پوری کے شائعی مسجد میں ایک جلسہ ہو رہا ہے اکابر غلمہ اور مشایق وہاں موجود ہے حضور مہدیس آزم بھی ہیں حضور صدرالعفاضل بھی ہیں حضور مفتی آزم بھی ہیں اور پھر چائے آئی لوگوں نے ہاتھ میں چائے کی پیالی لی اور مسجد ہی میں بیٹھ کر چائے نوش کرنے لگے حضرت مہدیس آزم کی چھوچوی نے بھی چائے کی پیالی ہاتھ میں لیا اور مسجد ہی میں بیٹھ کر پینا شروع کر دیا مگر سرکار مفتی آزم نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لیا اور مسجد کے باہر تشریف لے گئے فصیل پہ بیٹھ کے پینے لگے کسی نے حضور مہدیس آزم کے چھوچوی سے کہا کہ سرکار آپ تو مسجد میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور سرکار مفتی آزم یہاں کے بجائے مسجد کے باہر جا کے چائے نوز فرما رہے ہیں آخر ایسا کیوں تو حضور مہدیس آزم مسکرائے فرمایا میں جو پی رہا ہوں یہ حضور مفتی آزم کا فتوہ ہے اور وہ جو نہیں پی رہے ہیں یہ ان کا تقویٰ ہے کہا سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی کہا سریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتقاف کے نیت کر لے تو اس کے لئے مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے جب مسجد میں ہم لوگ آئے تھے تو ہم نے اعتقاف کے نیت کر لی تھی اور اعتقاف کے نیت تو سرکار مفتی آزم نے بھی کی تھی مگر جب چائے پینے کا موقع آیا تو مفتی آزم کے تقوی نے سوچا ہو سکتا اس محفل میں کوئی ایسا بھی ہو یکنے اعتقاف کے نیت نہ کی ہو اور وہ مسجد میں بیٹھ کر پینے لگے تو جمع کر رہے گا اس لئے پیالے لے کر وہاں چلا جاؤں تاکہ ہمارے کسی سنی بھائی کو غلط فہمی نہ ہونے پائے مثلا اسے یاد آ جائیں اور وہ جمع سے بچ جائیں اس لئے سرکار مفتی آزم نے تقوی پر عمل کیا ہے اور مسجد کے باہر گئے ہیں اور الحمدللہ میں نے جو کیا ہے یہ سریعت کے خلاف نہیں مفتی آزم کے فتوے کے مطابق یہ آئے مفتی آزم کے لئے